الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بزنوب فکیفا حیلتی یا ستارا لغیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر زنبی کلہا بے حرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ورحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارة الحسین علیہ السلام وحجا بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامة اللہم اعجل لیولی کل فرج اللہم اعجل لیولی کل فرج اللہم اعجل لیولی کل فرج وَلَا فِيَتَ وَنَّسْرَ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ پروردگار اللہ مومنین دی بادت قبول فرما اس جامعہ علمیانوں کامیابیوں کامرانیوں سرفرازی دنال ہم کنار فرما اس جامعہ دے محسنین متعلمین مدرسین معلمین دیاں توفیقات خیری کی ضافہ فرما مِرَا اللہ اسم امبر دیوار سرکار حجت علیہ السلام دے ظہوری تاجل فرما قلب امام زمانانوں سارے اترازی و خوشنود فرما اپنی اطاعت دی توفیقاتا فرما مقصد حسین پہنچاوان دی توفیقاتا فرما مِرَا اللہ مظلوم دی زیارت حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما اِنہ دوام دی قبولیت واسطے اقیدتنا سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وعہد احمان الرجیم سلوات احمدللہ رب العالمین السلام والنبی الامی قرشی الابطہی الامکی المدنی العربین السراج المزیع والقوکب دری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ رسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد محبوب بیلہ الامی احمدللہ رب العالمین السلوات اللذی کان المیرہ جس فرہو والبرہ کو مرکبہو وَسِدْرَتُ الْمُنْتَحَوُ مَنْزِلَهُ وَقَابَكَوْسَيْنِ اَعْوَدْنَا مَقَامَهُ وَقَالَكُمْ تَنْبِيًا وَآدَمُهُ بَيْنَ الْمَائِ وَطِيلَ سَلَوَاتِ سَارَ مُمِنِينَ مِلْكِ اقیدتنا البلند آغازنا سلوات پڑھو اللذی فی طورات اشتہار وَفِ الْنِجِلِ اَزْقَارُ وَفِ زُبُورِ اَوصَافُ وَفِ الْقُرْآنِ اَلَانُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ سَلَوَاتِ اپنے تعارف اپنے بچڑے دا این رنگ نال کرائے اور مومنین جیڑا بندہ کہیں دا تعارف کراوے وہ اپنی بصیرت اور اپنی علم دی بنیاد تے کریں دے اور جتنی اس دی معرفت رکھ دا ہوئے تعارف کرائے حسین دا کرائے بطول دے عزت علی بابے نبی دی نگاہچ جڑا حسین دا تعارف فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَى قیامت تک ہدایت دے چراغ دا نام حسین ہے جس چراغ نے قیامت تک امت کو گم رہی دے اندھیرہ چون کڑ کے ہدایت دے رستے تے چلاونے اس حادی دا نام حسین ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَى حسین ہدایت دا چراغے مومنینِ قرآن تُسَ جان دےو چراغ دا کم ہوندے روشنی دے منا چراغ اندھیری جگہ کو روشن کریں دے اور چراغ ہمیشہ چوراں کچھنگا نہیں لگ دا رہا دا آبادو شہد رہو میرا مہترم پرانے دورج جگہ پرانیا چوریاں دا طریقہ ہوندہا دریاں مادے کنارے رحمان والے جگہ کوئی چور ٹریا کہیں دا مال کھولن واسدے اندھیرے گھرچ جگہ گھرچ چراغ نہ ہو بیا چور مطمئن ہو دہا پریشان اس میں لے ہوندہا جنا کہیں گھرچ چراغ بلدہ ہویا نظر آ بیا حسین اے ہدایت دا چراغ دنیا دے ہر چور نے کوشش کی تیے جو اے چراغ بوجھ بنجے جکو خدا روشن کرے چور نہیں بوجھا سکتے اے ہدایت دا چراغ حسین دے شکل چراغ روشن ہویا ومصباح الحدا ہدایت دا چراغ وصفینت النجات کشتی نجات دا نام حسین مومنین ضروری نہیں کہ جیڑی کشتی دریادے بھی چل دی و دیے کوئی زمانت نہیں جو کنارے نر لگ بنجے کوئی زمانت نہیں جو اپنے مسافرہ کو آرام نال سکون نال غرق تھی مردو بچا کے بھے کنارے ہوتارے لیکن یہ سفینے دی نجات دی زمانت بطول دے بابی نتیے وصفینت النجات توفان ٹکراوے توفان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے حسین دی کشتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا حسینیت دی کشتی دے نال جتنے توفان ٹکرامیں سونامی ٹکرامیں جتنیا لہرہ ٹکرامیں انہا لہرہ پاش پاش ہونے انہا بدعملی دے توفانہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کشتی نجات دا نام حسین اور ممکنے مومنین نوجوان کہیں دے ذہنی سوال پیدا ہوئے جو اس وقت تو کشتی نجات کہڑے کنارے ہیں کہڑے دریادی مانتے کھڑیے میں سوار ہوں منہ چاہتا ہوں کشتی نجات دا نامی مجلس حسین اور دوزہ جان دے او پرانے دورج پرانے دورج جنا لوگ زیادہ کشتیاں دے ذریعے سفر کریں دے ہن انتظاراں کرنیاں پو دیا ہن ایک کمر تے کھڑ کے اگر او کشتے کے نعرہ چھوڑ کے مسافر چاہ کے ٹور گئے کافی دیر دے بعد کج پہران دے بعد او کشتی واپس آن دی آئی بھئی کمر دے مسافر چاہ کے تلہ آزا فقط سفینہ حسین ایک کشتی حسین جدہ نہیں کوئی گناہگار سوار تھی منہ چاہوے انتظار نہیں کرنے پو دے سفینہ نجات ہر ویلے تیارے حسینی ادھیکشتی ہر وقت موجودے بلکہ ایک کشتی گناہگاراں دی انتظار جھکڑی ہوں دے اور آبی آدھے ایک سائل کھڑا ہویا یا رسول اللہ علیہ سکلکم سوفنن نجات تو سا سارے کشتی نجات نہیں وے فرمایا کوئی شک نہیں سڑا پورا گھرانا ہدایت چراغ سڑا پورا گھرانا کشتی نجات یا رسول اللہ وقت فقط حسین دے بارے کیوں فرمایا حسین ہدایت چراغ کشتی نجات فرمایا سون انہ سفینہ تالحسین محکمتن واسرہ اسا چونہ تو سب تو پہلے جن دی کشتی گناہگاراں کو جنہ تک پہنچ رہے دی اون کشتی دا مالک حسین ہے گناہگار سوار کیتے جنہ دے کنارے تک پہنچائے بڑھائے تمام اللہ نے کیتے حسین دے آمن واسرے چاندہ ہستیاں یہ جہیاں ہن جنہ دے آمن دے تمام اس دنیا دے اتے خدا نے خصوصی کیتے بڑھائے تمام حضرت عیسیٰ واسرے جناب مریم اللہ نے کائنات جیے دوتا مستوراں بطول بنائیاں یا عیسیٰ دی ماہے یا حسین دی ماہے تیسرے کوئی مستور بطول قینائیں تبیتہ گھبریاں تا نہیں بیٹھیاں مومنین میں تھوڑا ہیک لمحہ تا دور دیگا لے ہیک سیگمنٹ ہیک سیکنڈ ہیتوڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا چونکہ آغاز مجلس ہے کافی دیر مومنین نماز قیام تو آمج رہ گئے تلہہذا میرے کل وقت مختصر رہ گئے میں کوشش کر ایسا تھوڑے وقت زیادہ مفاہیم دوری خدمت پہنچا گئے بڑھائے تمام اللہ نے حضرت عیسیٰ واسرے کیتا جناب مریم گئی خجوراں دے جھاڑا لے باسے اور ستم زریفی یہ ہے کہ ایسا ممبر دے ہوتے جناب مریم دے نال اسی لہجج کلام کرن دے ہیں جیڑا انداز گھارج کلام کرن دا ہے ایمیں حکلا ماری مہدین بے عدبی دے نال او مریم لگی منج ہٹ منج یہ ہے وہ ہے نا اگلی تے کوچان تے چوکان لے الفاظ بطول دی شان اچھ نہیں علامنے چاہی دے لفظان دے پردے ہوتے ہیں لفظی باہجاب ہوتے ہیں عدب دیا چادرہ چار کے کوئی سخت لفظی آکھنا ہوئے پہلے عدب دی چادر چار تاکہ پتہ لگ منج جو علامن اللہ خاندانی ہے دے نا موں کھل دے لفظ نکل دیں خاندان دا پتہ لگ دے تا لہٰذا ہی میں جھنکا ڈیمنیا جناب مریم نو ملوم تھے دے جو کسی اپنے گھر دے مستور نو جو میں کوئی آن پڑ انتہائی ریہ ہو یا پس ماندہ بندہ جٹ جو میں اسا جٹ گھرانے دے ہائیں کہ عام مستور کو حقل ماننے ہوئے اوہ فلانی یہ کر وہ کر غلطے جس مستور دی شان دا قصیدہ اللہ دا قرآننہ لفظ نال پڑے یا مریم و ان اللہ استفاق و طہرکے مستفاق علا نساء العالمین مریم تے کو طاہرہ بنامن علا میں پاقیزہ بنامن علا میں تن بطول بنامن علا میں جے کو میں پاک کر رہا ہوں دے نیڑے رجز نہیں آسکدا ایسی مستور دی شانج بے ہجاب الفاظ ممبر حسین تکھڑ کے جھنکا نیونیا اے بندہ اپنی اصلیت کھڑا دا سیندہ ہوں دے خدا اس لحجج کلام نہیں کیتا جیڑے رنگنا لسا جھنکا پیڑے دے ہوں دے ہیں جناب مریم اے قبرانو صدیقت القبراء ہاں کوئی شک نہیں جناب مریم اپنے نام دی صورت رکھ دیے قرآنن اللہ نے اولیل آزم نبی عیسیٰ جیانیتا بیٹے بڑائے تمام کیتا اللہ نے ہاں جناب موازنہ کیتا منجے جناب دنیا آلے بطول دی شان گھٹامن واسطے مقابل جناب مریم کو آنے دے پیہو میں تے سہارا گھن دے پیہو میں جناب مریم دی اسمت دا واتو اسوے لے اللہ نے حسین دی مانو اتنا مقام دیتے جو مریم ریایہ نظر آن دیے زہرہ سردار نظر آن دی ہے طبیتہ گھبران دیا دا نہیں بھئیان ایس کمپیرل ٹو زہرہ حسین دی ما اس صورت جناب مریم جناب بطول حزرہ دی ٹکر دی نہیں مقابل دی نہیں بلکہ اکبال آقائی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیزہ سے نسبت حضرت زہرہ عزیزہ مریم دی عزت میار ہکو ہے جو عیسیٰ جیان پتر رکھ دیئے ہیو جہاں میار ہکے وقت جا اللہ نے زہرانو عدا فرمائے ہیں پہلا میار نور چشم رحمتن للعالمین آئمام اولین و آخرین اور دنیا والو کیا عیسیٰ جیان پتر رکھنا کمال ہے محمد جیان بابا رکھنا کمال نہیں ہے آباد شادر و تھاریاں زندگیاں دراز ہو میں نور چشم رحمتن للعالمین آئمام اولین و آخرین اور دوسرا میں آر عزت جرہ اللہ نے صدیقہِ قبران و عطاقیطہ اور مریم جنابِ مریم نو عطا نقیطہ کہہ رہا ہاں بانوے تاجدارِ حل عطا مرتضہ مشکل کشا شہرِ خدا شوہر نہ رکھ کے بطول ہمنا کمال نہیں ایلی جیان شوہر رکھ کے زہراہ ہمنا کمال ہے آغرِ آغرِ اللہ نورِ چشم رحمتن للعالمین آئمام اولین و آخرین بانوے تاجدارِ حل عطا کافلہِ سالارِ عشق عیسیٰ جیان پتر رکھنا کمال نہیں اللہ نے بطول کو پتر اطاقیط ہے جڑا کافلہِ عشق دا سالار بن کے کربلادِ نگری آباد کر کے سارے نبیان دا حسین وارث بن گیا ہے عیسیٰ جیان پتر رکھنا کمال نہیں وارثِ عیسیٰ رکھنا کمال ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ الہ آخر میرا محترم اگلے جملے دے ویچ اقبال نے حد کر چھوڑیے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو بی بی پوری کائنات درائیو احسانی نہیں لہا سگدی جو گناہ گارا کو ہدایہ دا چراغ حسین دے شک علیج زہرانے عطا فرما آباد و شادرو بڑائی تمام جنابِ مریم وستے جزوے لے بی بی گئی خجورہ دا جھاڑ آوازِ قدرتی بہارِ حلا پینڈ ڈھاسی میڈا اللہ بہارِ ہین پینڈ کوئنے آوازِ قدرتی مریم تیڑا کامے حلامنا میڈا کامے خجورہ سٹنا اے کوئی تھوڑا ہی تا ماں میں اے کوئی تھوڑا ہی تا ماں میں کیوں جھنکا لیتیاں میں دیا راندیاں میں گرتے جنابِ مریم اور جسوے لے پھول جیاں بیٹا حضرت عیسیٰ جھولی چایا بی بی نے وین کی تے گھبرائی یا لیتا نیمیتو قبلہ حاضر ہائے میڈا اللہ ایندے تو پہلے میں مر گئی ہوا کون تو نسین منسیہ اتنی پہلے ٹرہا جو کہیں کوئی علمی نہ ہوئے جو کوئی مریم نامی رہا دیئے کیونکہ سنن لے متاثبن سننالے دے دلی چھو بغضی جدان سننالا تاثب دی اینک پا باہوے تاوات مریم جائیں بطولی گھبرائے دیئے لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے میرا محترم لہٰذا حسین دی تبلیغ لوگوں نے اثر اثر اشور کیوں نہیں کی تا جملے حسین دیان اصلی چھو دلی چھو بغضانے جیتا بغض ہووے وقت مبلغ امامی ہووے اثر نہیں تھی تا تو میرا محترم جناب مریم جناب اگالی کی تھی ہیں ہائے میرا اللہ میں پہلے مر گئی ہوں وہا میرا نام و نشان مٹ گیا ہووے آواز قدرت ہے یہ مریم تو جو اتنی گھبران دی پہئی ہیں تدہ رب کوئی مجبور ہے ہونے چپرہ میں یو جھولی اللہ دے سیسی میں کہوں نہ تے میں کو بھیجان والا کہوں نہ ہے جس میں لے بی بی گئی سران ملت کٹھے ہوئے ہاتھ کم دےنا اکھاں سرخن چہرے تے جلال ما قان ابو کے عمرہ سومن و ما قان تمہ کے بغیہ آئے مریم نہ تدبا پیسہ نہ تیری ماہ ایسی ذکریہ تے یحیہ دبیہ دے ہر جرامن والی بغیر شوہر دے پتھ اللہ دے قرآن آدھے فا اشارتی لے مریم اقی مرینال نبول اے ایدن القلام کر ایدنال غائز و غزہ بچ اضافہ ہویا مریم ایک جرم دوسرا مذاق کیفہ نقلم من قون فی المہد سبیہ کدا ما دی جھولی علی علین دے جدہ تانہ ماران جی میں جو جھولی جو سکتا پی آہا ایسی نے سر بلند قیتا بڑا احتمام اللہ نے کوئی تھوڑا احتمام نہیں کی تا جناب مریم واسطے بڑا احتمام لیکن اس وے لے احتمام وعد گیا جدہ کعب دیویج حسین دبابہ علی آیا علی دے آمن دے احتمام جیڑا کائنات دے خالق نے کی تا کوئی سا واسطے بھی نہیں ہویا میرا موضوع نہیں گا لمبی ہوئی سی تو سجان دیو کہ جیڑا احتمام اللہ نے امیر المومنین علی واسطے کی تا دیوار دا پٹنا بی بی دا آمن جبریل دا پہ باند رامنا کاؤسر دا پانی آمن جنہ دے خانے آمن پہلے حت مصطفیٰ دے پہلی گھٹی لعاب مصطفیٰ لہٰذا بڑا احتمام بہت بڑا احتمام امیر المومنین علی واسطے ہویا لیکن جتنا احتمام حسین واسطے تھے اتنا تاریخ جنہیں ملدہ ممکن ہے جو میں کوئی نمی گل بیا کرے دا ہوا لیکن جدا حسین دنیا تے آئے او احتمام کوئی عجیب ہے او احتمام نہ مرتضی واسطے ہوئے نہ عیسیٰ واسطے ہوئے بس میں ہی تھے چند روایتہ اندر ترجمہ پڑھ کے تواری عبادت مکمل کرنا چاہتا جڑا حسین واسطے احتمام تھے جڑا حسین مادی جھولی جایا اوح اللہو الہ مالک خازن نیران تیرے رب نے پہلی وی کی تی دربان جہنم دی طرف کیا ان اخم دن نیران جیڑی جہنم دی بھا پیدا تھئی تے تھڑی نہ تھئی آج تھڑھا کرو کیوں لے کرامت مولودن ولدہ لے محمد تو انہوں پتہ نہیں مدینہ جو حسین آگیا ہے اللہ محمد علی محمد صلوہ برادران تبیدہ خبران دیا تھا نہیں بھئیان سلطان الانبیاء دنیا تیائے فارس علی بھا ٹھٹی تھئی آتش پر است جیڑے انہوں اترائے ہزار چار ہزار سال تو بل دی بھا بجی جیڑا حسین آئے لحظے واسطے جہنم ٹھڑی تھئی کیوں لے کرامت مولودن اوجہ دے وجودنال جہنم تے شولے ٹھڑے ہو سگدن ہوندی محبت نال ہوندی سیرت چلن نال جمانہ جہنم دی بھا حرام ہو سگدیا تھوڑا مزاج تا ملانا اکبر دے بھا بے دے نال تھوڑا ذہن الیتاران تھنابان کربلان الجور تسعینا دینا مزاج حسینی اپنے سے کردار یزید و متنفر ہو سے دنیا دے وجہ جہنم دی بھا حرام ہو ہو سیا لے کرامت مولودن آباد و شادر ولد لے محمد اس بچے دے صدقے دے وجہ جہنم دی بھا ٹھڑی کرو میں اس بحثی جنئی ملینا چاہدہ کیا یا اس جہنم مبغزین خدا مشرقین کیا انہا دیا روحا جلدیاں پہنے یا کوئینا عذاب ہے یا کوئینا لیکن اس ویلے یقینا پکی گل یا فرعون ہوں نے یا نمرود ہوں نے یا شداد ہوں نے یا قابیل ہوں نے اگر لحظے واسطے شولے تھڑے تھین خدا اتنا خوش ہے ہسین دے آمرتے جو انہا کوئی پتہ لگ منہ ہے جو ہسین آگیا ہے اتنا احتمام اللہ نے کہیں واسطے نہیں کیتا جڑا احتمام حسین دے آمر واسطے کیتا الاسلام و محمدی الحدوث و حسین البقاء اسلام آنن علی مصطفی قیامت بچامن والا حسین ہے وعوحا الہ تو یہ تو بھی دکھا براد نہیں گئے وعوحا الہ خازن الجنان دوسری وی اللہ نے دربان جنت طرف بھی تھی انزخرف الجنان میں اللہ نے جنت بنا مالج کوئی کمی نہیں رکھی بڑی حسین کوئی شخن کوئی کمی نہیں لیکن جتنی ولا سجا سگ دیو دوبارہ سجاؤ لے کرامت مولودن حولد علی محمد وانو بتنی جنت دا سردار آگیا ہے میں کوئی تفصیل لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لورا حی علی علیہ السلام تب ہی تک حبران دیا تھا نہیں بھائیا تھوڑے تھوڑے ہاتھ کھول کے باسو چہرے تھوڑے ہشاش بشاشوں میں اور میرا مشور ہے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں اے میرا مشور ہے کہ جیڑہ لازہ مجلسی جب ہمیں قرآن پڑھیجے فرمان پڑھیجے فضائل پڑھیجے انسان توجہ جباوے اگر غنی ہے تو توجہ بھی نہیں کرنا چاہاں دا تو غنی ہے اتھائیں گھر باوے جیڑہ آوے تھا کچھ سکھن دینی یہ تنا اور اپنے چہرے ہشاش بشاشوں میں چاہی دیں میرا محترم ازاداری نے قیامتہ کرانے لہذا ازاداری دن المزاج ملا ازاداری خالص کر ممبر دے ذریعے اولاداں کو ڈس جو حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے جیڑہ ایو راز پتہ لگ گیا پتہ لگ ویسی جائز کیا ہے نجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام قیاء ہے کائنات دی کوئی طاقت ہی نہیں جیڑی تک بار میں امام دے قدمہ تک پہنچن واسطے روک سنگے تھوڑی جائی محنتی ضرورت ہے واؤ تبیدہ خبرات نہیں گئی ہیں واؤہ واؤہ الہور الہین تیسری ویتر رب نے حران جنتی طرف کی تھی تزیناً و تزاوراً تزیناً زینت کرو اپنا لباس تبدیل کرو ہاں لباس زینت ہو سکتی عورت زینت کرے لیکن اپنے شوہر واسطے جائز زینت اگر مقصد اپنا شوہر سونا لباس زینت اگر نامحرم واسطے زینت کیتی گئی ہے فیل حرام اور میرا مہترم جدا شادیاں تے مستورات مہدین انہ دا مقصد زینت کر کے اپنا شوہر نہیں ہو دا دنیا لکولی خامنی ہو دیے زینت اس قدم قدم تے خدای لانت کرے دے کربلالی لانت کرے دے میرا محترم تھوڑی جویں اپنے اندر تبدیلی آنی چاہی دی اپنی ناموز دا محافظ دونہ بڑھ سے تیری ناموز دی حفاظت غیرہ نہیں کرنی جدا ساج دج کے مستور گھروں بیر نکل دیے بغیر چادر دے وہ مستور نہیں پیویں دی مرد دی غیرت دا جنازہ پیا نکل دا ہون دے کوشش کر کیونکہ دیوس اور بے حیاء علی دا شیعہ نہیں ہون دا غیرت مد علی دا شیعہ ہون دا ہے اب آدو شادر تزینن زینت کرو اگلے جملے تتوری تھقاوٹ اگر ہوئی تا لہے ویسی اتنا حسین جملہ عظمت حسین دے بارے شید کے پہلی دفعہ میری نگاہ چھ گزرہ ہوئے وعوحہ الہ حرور الہین تیرے رب نے وحی کی تھی حران جنتی طرف تزینن زینت کرو اپنے آپ کو آراستہ کرو اپنے آپ کو پیراستہ کرو جنتی خوشبوان لو و تزاورا اتنا کھڑو مدینہ ونگ کے میرے حسین دی زواری کر کے آو اے پہلا کافلا جڑا حسین دی زواری واسطے توری جنتی جو حران جنتی شکلی وعوحہ الہ الملائکہ اور چوتھی وی تیرے رب نے ملائکہ دی طرف کی تھی کومو صفوفا صفحہ بڑاقے ونگو میرے حسین کو سلامی پیش کرو نمازی چہرے یا صفحہ بڑا دیا نمازے لے یا صفحہ بڑا دیا سلامیے لے پریڈے لے ونگو میرے حسین کو سلامی پیش کرو ہیک لقوی ہزار فرشتہ صد و بیس تزا پہلے دین آئے حسین دے نانے کو حسین دی مبارک نیون دیگرے لے صحابی آئے یا امیر المومنین میں سلطان الانبیاء کو ملنا چاہتا ہم فرمیدن تھکیں ہوئیں استراحت پہ کریں دن آرام پہ کریں دن جو آج ہیک لقوی ہزار فرشتے دے نال حسین دے نانے کلام کی دئیے کچھ دیر دے بعد نوے جہانہ دیرامد گھر کل بہے رہے صحابی عرض کی دی یا رسول اللہ آج ہیک لقوی ہزار فرشتے نال ملاقات نبی فرمیدن میں تھا حسین کل تنہا ہم تینکی میں پتہ لگے جو ہیک لقوی ہزار فرشتہ آیا یا رسول اللہ میں نوے امیر المومنین علی نے خبر دیتی نبی دے چہرے تے مسترات تبصم اے علی تے ککی میں پتہ لگے میں تھا حسین کل تنہا ہم تھانکی میں پتہ لگے فارسی دی کتابی چلو مدر سے یا علی تو از کجا فامی دی نبی مسکرین یا علی میں تھا تنہا ہم تھا ککی میں پتہ لگے جو ہیک لقوی ہزار فرشتہ آج میلے حسین دی مبارک دیوانے فرمیدن یا رسول اللہ میں باہرم مہمانچ تُسا کریں دی اوے فرشتہ نال کلام جیڑا فرشتہ آن دا پہلے سلام کریں دا ود کلام کریں دا فرشتہ دی زبان ہیکو آئیلی جان دے جیڑا فرشتہ آن دا گل اگلی سمجھا نالی مومنین جیڑا فرشتہ آن دا ہون دی زبان بے فرشتے دی زبان کل مختلف ہون دی ود جیڑا بیا آیا ہون دی زبان پچھلے کل مختلف ود بیا آیا ہون دی زبان بے کل مختلف میں اج زبانہ تے لہ جے شمار قیتن تُسا ہیک لگتے بھی ہزار زبان جی کلام قیتیت تُولی عزت قسم ایلی ساریاں زبانہ دا عالم بن کے آیا ستارے حاضرین آباد و شہد خدا دی زاتون سلامت رکھے میرا محترم اللہ دی زات نے ہدایت دی شکل جیڑا قیامہ تک چراغ روشن کیتا اس چراغ دنام حسین بڑی محنت دنال حسین نے توارے سارے تقہ دین واجبات حلال حرام پہنچائے نوجوان سمجھ حسین آہدے کھے کوئن ساری زندگی نعرہ سن دے رہے ہیں مرے دے رہے ہیں حسینیت زندباد یزیدیت مردباد پتہ تا لگ منجہ جو یزیدیت جا آندھی کیڑی کیڑی چیز یزیدیت آہدے کھے کوئن حسینیت آہدے کھے کوئن کردار حسین اور کردار یزید دے درمیان فرق کرنا سیکھ پتہ لگ منجہ حسین کو تھوڑے چاہی دیں ستھرے چاہی دیں حسین کو تھوڑے چاہی دیں مخلص چاہی دیں اور انہ لوگوں کو تمہیں بالخصوص سبیل کرے سا کہ جیڑے حسینی حمر دیں نال نال مدارس نال مربوط علمان مربوط مبلغین کو سن دیں اسا جائیں طالب علماء کو سن دیں خدارا خدارا فقط تبلیغ سننا نجات نہیں علماء فنو سن کے عمل کرنا نجات ہے اگر توارے ویجو کوئی بد معاملہ ہوئے ساری تحمد علماء دیں لگنی توارے ویجو کوئی وعدہ خلاف ہوئے تحمد علماء دیں لگنی توارے ویجو زیادہ عیب نظر آ گیا ساری توہین علماء دیں تھی چاند ٹکان دیں پاروں چاند دولت دیں چاند روپیان دیں پاروں اپنا ایمان ذائع نہیں کرنا چاہی دا اپنے ایمان دا محافظ آپ بان ممکنے دھیر سارے برادران سب کو اپنے وطن تے مل دیں دھیر سارے یہ جہاں شکیتہ چاہیے دیں ہوں دیں ان کے بندہ نمازی بھی ہوں دیں روزداری ہوں دیں بڑے علماء دیں عبامہ جو بڑا نالا ہوں دیں سجو نکلا دیں بائی پاس بڑ گیا لیکن جلے تھوڑا جہاں انہوں نے معاملہ دے دیں معاملہ اتنا بد ہوں دیں جو بندہ سنکے شرمندہ ہوئے دیں جلے ہیک طالبی المطلب معاملہ سنکے شرمندہ پیا تھی دیں با تو بندہ حسین دیں سامنے کےڑا موں گھنگے ویسی میرا محترام یقین فرمیسو انسان دیں دین دا پتہ سجدہ تو نہیں لگ دیں دیندار ہوں دیں پتہ ہوں دیں معاملات تو لگ دیں معاملات جو کتنا صاف ہے کتنا کہیں دا حق کھا دی ودے کتنا قبضہ کی دی ودے واپس کرنے لئے پریشانی تا نہیں ہوں دی بہت بڑا دیندار ہے لیکن دیندار دا حق اپنی زندگی چھا کے ٹردہ پہ ساری زندگی ڈاڈا پندرہ پندرہ علماء پر اہدہ رہے لیکن جلے بھین حق مگر رہی ہے دھکے ودہ لے دے والاو میرے دروازے تے نامے پنجی سالہ بعد جلے ہوا بھین مر گئی ہے شاپریج کفن چاکے ٹردہ میں دے جو کفن پے کے دے دن تو کیکو پے وکو ودہ پرے دے کفن ولیتے واجبے جرہا ہوں دا شوارے تو وہ حق دے جرہا اللہ نے واجب خیدا ہاوی میرا محترم یاد رکھے علم آخری گلبیا کرے دا علم اور دولت اے کہیں دی میراس نہیں وطپی آہدہ نتیجہ علم اور دولت اے کہیں دی میراس نہیں علماء دے گھاری جہل جم پہن جہلان دے گھاری جہل مبانی علم دے مقابل جری جہالات ہوں دی اے جہل گالی اللہ نہیں اے جہل جری علم دے مقابل چون دی چنگے چنگے یعنی آنپڑھا دے گھار بھی علماء پیدا تھے علماء دے گھار بھی آنپڑھ جہل پیدا تھی پہن نبیاں دے گھاری جہل پیدا تھے اور بھائی نو جہاں نبی مبلغ دا بیٹا ہاتے نسبت لگا کفر کے کو آہدن ایمان کے کو آہدن تلہہذا علم کہیں دی بھی راست نہیں اور دوسری جیداد دیر سارے والدین میں اپنے علاقے دیگل کرا ہی کھ بندہ ساری زندگی سود دے پیسے نال پانچ چھیم مربے اپنے بیٹے دے گھن کے ناں کرا گئے چوتھے سال وہ بیٹا تغاری کھڑا جائیں دا ہر سال مربہ ویج کے حرام شراب جوے ککر لڑامنے بھیڑا کے ہر کے ساری زمین تری جے سالی جویک گئی اور آپ انصاف نال نسا جرہ ساری زندگی پیو سود گھن کے ایکو زمین دار بڑھے دا رہے تری جے سال ہو دا فقیر بن گئے باہمر دی جھائی کوئی نہیں لہذا رزق اور تقدیر بدھامنا گھٹامنا تیرے ہاتھیں جنہیں چولہ دا خالے کے ودھین دائی ہے گھٹین دائی ہے ایک کفریہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیئا جتنے بزرگ تبیٹن میں ناو جمان نا دیگا لپیہ کریں تنزا خود اکھینا لٹھا سی تونے پنجی تری سالوں دے بیٹھے ہو توری اکھاں دے سامنے کتنے سارے غریب لین لارڈ تھے اور کتنے سارے لائن لارڈ فقیر بن گئے کتنے سارے کاروبار ان بزنس ان لازج تباہ ہو گئے اور کتنے سارے منگر پنن والے ہن چاند سالان دے ویج بہت بڑی ٹاپ ٹن ہیک تحصیل ذل دے ویج بزنس مائن بن گئے لہٰذا میرا محترم کہیں کو لٹن نال رزق نہیں بددہ نیک نیت بان رزق خالص قرباجبات آدھا کر بہا میں تھوڑا ہوسیہ خالق ایڈی برکت و پیسیہ قیامہ تک نسلہ غریب نہ ہوسنیہ میرا محترم اس معاشرے دے سب تو بڑا علمیہ ہے ہر بندہ اپنے حقوق دیگل کریں دے اپنے فریز دیگل کوئی نہیں کریں دے جیڑا میڈا حق کے اتواڑا فرض ہے جیڑا تھواڑا حق کے امیڈا فریز ہے ہر بندہ اپنے حق دیگل کریں دے اپنے فریز دیگل نہیں کریں دے لیکن میں کے کرنا ہاتھ میں نہیں کیتا اور آخری اپنے طلاب کرام دے خدمت چارز کا ریسا اس وقت اللہ دے دین ایڈا مظلوم تھی چکا ہنے مشرق دی عزت ہے خدا پر حزیزت کوئی نہیں مشرق اس ممبر دے آسکتے حسین دے مشن بیان کرنے والا نہیں آسکتا جیڑا کربلا دی محنت دے گھوڑے پیا بھجے دے وہ عزت دارے جیڑا حسین دے سجدہ پیا دے سیندے او معاشرے دے ویچ غریب بیا تھی دے محنت کر اپنا وقت زائے نہ کر آج مظلوم دا ممبر حل من ناف سردیاں صدامہ بلند بیا کرے دے آج اے ممبر ہمیں مظلومے جی میں دا ہمیں دی دل دی دی گر حسین مظلومے جی میں دا ہمیں دی دی گر حسین مددگار سجدہ آج اے ممبر بھی مددگار پیا سجدہ کوئی ہوویا اس ممبر دے ہوتے حسین دا نظریہ بیان کرے کوئی مخلص نہیں رہ گیا نہ پڑھا نہ لے نہ پڑھا منوالے نہ صدڑھا نہ لے نہ صدیجن والے ہر بند اپنی ذات پیا منوید ہے ذات نہ منوہ حسین منوہ میرا محترم آخری گزارش آپ نے آپ کو دیندار بنائی نہ سنا کوئی دیندار بنا کے وائن نہ جمانہ خدا ہنجنا کے جو فجر دی نمازلے میری اق نہیں کھلی کیا کرا جمانی جو ہائی ندر چنگیاں دیئے تو سونا جمانے تے کوئی ندر پیاریے او میری ماں بھیند دوارے تک آواز میں دی پئیے جمان پتر حرکیں کو پیارے ہون دین کناہینہ کا کر جو میرا جمانے ساری رات مبھیل لے در رہے کی میں اٹھاما فجر دی نمازلے ندر پوری رسط ہے مطا بروزے ماشر اکبر دی ماں پوچھی تے کو جمان دی ندر پیاری ہے مہتا اکبر دی زندگی کربان کیتی ہے اے لے دردہ والے ازادار اے لکھے ازادار شلا آپ نے لکھانچ کا رہ نہ روو مطا پوچھے اکبر دی ماں نوجوانہ کوئی شک نہیں تم فجر دی پار نہ پار اوئی تا کہیں دیا بھینا تے دین آہن دینا پترہ تے بھینا ما دیا لا شج کھڑ کے پڑیئے ساڑھے گھاری جے ہیک جنازلہ ہوئے فردہ دارا کو نمازان بھلویں دیا آپ ڈسا جندے سامنے ام البنین دا بچڑا کٹھا بیا ہا مرحبا مرحبا شلا دنیا دے غمج گڑاں نہ روئے ڈامی دی ڈھل دی دی گے رئی حالے تا حسین دیا رگاں تا خون نہیں رکا سارا پورا علاقہ محبت مبنی ہے اللہ نہ کرے کہیں گھاری جے فوت کی ہوئے جنا اعلان ہوتے فلانا بدا دنیا تو ٹر گئے اتنے وجہ جنازہ میرا بھد ریجے تا بھاج پون دے رک دے شریف ہم سہے بھی نہیں حکمہ دا موڑا حلا کیا دے اے موتی جو روج گئے ہونے انہ دے دور دے رشتہ دار آسن اسا جلدیں ہیں تنیاں بچیسوں پانی پلیسوں ترسلیاں ڈیسوں ہک اعلان ڈہمی دی ڈھل دی دی گے رئی ہوئے جہدہ سے انہیں مجلس آلے پاسے کئی عام بندے نہیں کیتا کیتا ہی چبریلے سناما آدھے علاوہ کتل الحسین و بکربلا لوگو تسیاں بھیڑی دا تسا بھیڑا مارا گئے میں مومنین تھوڑے کل پچھ دا میں ہزار واری شایل آپ نے غمت کرنا رہوے میں تھوڑے کل پچھ دا ہی اعلان تو باد پانی چاہ کے دوریں جو تسیاں کیا کھانے چاہ کے دوریں جو قیدیاں دیاں بھکیاں زہرہ دیاں دیاں اس ممبر دے تخد دوستی کے سامنے نہ پانی نہ کھانے حتی جو بلدی ہوئی بھا چاہی نے ایک بیدہ موڑا حلا کے آدھے آنا لوٹا کے نو خوینی نے ریا چھنا مانو آلا صدقے شل اپنے خمج کا نام نہ روم ہے جب مانے جوانی دا نہ روم ہے میرا کوئی گلہ نہیں میرے سامنے شریف چہرے بیٹھنے توالے گھاری جو دھیئیں آئی حسین توالے گھاری جو بھیڑیں آئی حسین آپ نے سا جنا پردہ دارانے کھڑا بد معاشہ کو لٹھائی نہ ہوئی گھاری جو مار دی چھڑا مانا لکوئی نہ ہوئی اچانک لوٹا نالے بد معاشہ اندر آمین کو نبی بھیان دی کیڑی حالت ہوں دیئے جنی وڈی پردہ دار ہوں دیئے میرے پاس لیکھیں جنی وڈی پردہ دار ہوں دیئے چھوٹیاں بھج بھج ہوں دی کانٹ دا اولہ کھل دیئے او جوان آئی و منزارہ حسین دیا دھییاں شمر کو اندر آدھا لٹھائی نہ صدقے 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 میں دا لوگ آپ نے کوئی نہیں رو دے انہیں بھجیاں جتا زینب آخری بندے تک میں حوصلے نہ رو میری قوم تا بزرگا این قوم تا قبر دیا کدھا تا خیر رو رہے سارے چھوٹیاں سید زادیاں انہیں بھجیاں جتا زینب کھڑی ہے رو رو کے حدیاں پھوپی اممہ سالے باپے دا قمینا قاتل سالے بھر کے لٹھان آگئے او میری قوم تا قائم اللہ تا دے پردہ داران دے بھرکان دے حفاظت فرما شلا اپنے حمد کا دہنہ رو میں یقینا چادر تے خیرہ تا لی آخر رو پھو دیئے ایڈیا پردہ داران جدہ شمر تے دید پیئے روایہ تا دیئے مو دے بھار چھان پیئے جدہ اٹھین قمیزان دے رنگ لال انہا حتا نال نہیں انہا نیزا نال بھر کے لہین او جوانا جدہ چادرہ لے گئی انوال کھل گئے نمو مدینہ دو پھر گئے مرحبا مرحبا شاء اللہ دنیا دے غم بچ کا دہنہ رو شاء اللہ دنیا دے غم بچ کا دہنہ رو میں روایہ دے لفظین جنہ شمر نیزا چاکے آئے بیبیاں ہک بے دی کانڈ دا سہارا یلوزنا بازو ہننا بے باز زینب دی کانڈنا القلسوم کلسوم دی کانڈنا القبرہ قبرہ دی کانڈال سقینائی میں سید زادیاں دی صاف لگ دی گئی غیرت علی قوم انہا نیزا نال بھر کے لہین سوکھی چادر نہیں دی تا علی دی بھی زینب جدہ مختار دی شئی آئے حسل دنال جدہ مختار دی شئی آئے تھوڑا تجربہ ہو سی اللہ نہ کرے جدہ کوئی بندہ کہیں دا وارس حسپتال تڑپ تڑپ کے مرگن یہ جدہوں کو دفن کر کے آنن سجن پجھ دن تو جو نالا میں دی سا آخری وے لے کےڑے سجن کو حکلا مریں دا جدہ مختار دی شئی آئے تھوڑا تجربہ ہو سیدہ دی محبت آئی ہر قاتل کل پجھ دا دسا حسین کیڑے وین کریں دا جدہ اکبر دا قاتل ہے مختار دے دسا کیڑے رنگ جو حسین دنیاں تے غمج کا ڈہنہ روہے ہیں حسل دنال میں چاند سترہ پڑھنا چاہتا تیری محبت شدید مصحف دیاں سترہ بڑیاں دخیاں جدہ غازی دا قاتل ہے مختار دے دسا کیڑے رنگ جو وین گریں دہا میں نو معاف فرما میں جڈائیوں بے حیاء آیا ہے جائیں زینب دی چادر لڈی آئے مختارہ دے وڈیڈو کی کہانیے کربلا دی او کمینا تکیڑا ظلم دا پہار ڈھوایا ہے ادھے مختار دے جگاری جسائیدہ دی محبت پہلے دل دے ہاتھ رکھ ادھے میڈامی دنیاں جتنا علید ہے پترہ کو نہیں مارا جتنا یاری دی رہا تلی دیاں میں یاری دی رہا تلی دیاں 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 دا زینب دی چادر لڈی محبت پہلے دل دنیاں مرحبا مرحبا ایمے تلوگا اپنا بڑے حسن دنال میں اتنا ڈامی دی رہا تلی دیاں 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 کو تازیانے مارن اتنے تازیانے مارنے گردن سیاں تھی گئی آئے کانڈنالو چولا نہیں چھٹ دا خیرت علی قوم آدھے جگر میں زینب دی چادر لڈی جا ہاتھ پاتے مختار ادھے میرا جگر میں دا پھٹ دے نسا منظر کے رہا ادھے بدن نال چادر لپٹے دیاں ولا ولا میری منت کریں دیاں 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 نہ لہاں میری ماد جنازہ رات کو چواہاں ادھے مختار جڑا نہیں چھٹے دی چادر میں نو غصہ آئے معافرما میں ادھے مختار میں نو غصہ آئے جڑا نہیں چھٹے دی جڑا نہیں چھٹے دی آدھے میں تازیانا چھایاں امیڈی کاؤں دا غیرت ماندہ جی میں زہرہ دے حتوں اہلی دی ابا چھٹ گئی آئی امی زینب دے حتوں مادی تیرے سمجھانا دی صدقے ہیں تیرے سمجھانا دی صدقے ہیں میں پڑھ دا میں چاند صدرہ پڑھنا چاہاں دا شاء اللہ اپڑے غمج گرہ نہ رہو میں مرحبا معافرما سو زیادہ پڑھ گیاں بس آخری چاند ستنا آدھے جڑا نہیں چھٹے دی میں تازیانا چاہیاں اگلے جملے پڑھن دی میری زبانوں سکت نہیں جڑا چادر لہ گئی مختار دیڑ سائلی دیدھی کوئی گالی کریں دی آئی آدھے کافی دیر میں نے پچھو ٹر دی آئی ہے ایمیں ہاتھ جاکے آدھی آئی کا دا اللہ یدائے کا او تیڑے ہاتھ تروٹ پو میں لا میڈا پر کا بھلا رہے مرحبا آدھے مختار جڑا چادر لتی زینب دیوال کافی دیر میں نے پچھو ٹر دی آئی ہے منت کریں دی آئی ہے آدھی آئی تیڑے ہاتھ تروٹ پو میں میڈا پر کا بھلا رہے میری مادہ جنا میرے دیکھیں او میری کون دا غیرت ماندہ باسی تھا ہی ختم کرنا چاہتا کئی نا دی کوئی مزدوروں دی ڈکھان کو دیکھ مرون یہا ڈکھان کو دیکھ مرون یہا ترائے لفظ جاڑا سے پڑ دیان بڑی اوکھیانی تھا ہی ختم پیا کرنا او فرمے دیان پہلے کٹھانے واتو لٹانے والخیمان بھالائی بھائی میں لینے جو میں شکاری جنگل کو بھالائیں دے تو اڈا تجربوں سے اللہ نقرے کے پرندے دے بچے راندے ہو میں جڈا بھالگ منجے پرندہ پار مرین دے چیک داوی ہے کہیں میلے سجوان دے کہیں میلے کھپوں حمیدہ دے یوں منظرہ جڈا زینب دے خیمان بھالگی ہے زخمی پرندے آگو یتیمہ دے جھن دی آئی رو رو قیاد یہی میڈہ غازی ٹور گئے میڈے بجے مرتبہ بس آخری جملہ شاء اللہ اپنے غمت گڑا نہ رہو میں تیری جو حسرتے میں آخری لفظ پرنا چاہتا جڈا سائے پردیاں لٹائی میں ان نے جی میں پاتی کھنیاں لہاگ دینے او جوانا حطان دے زیور سوکھے لاندین گلد سوکھے لاندین اوکھے اولادن جنادیاں کنڈیاں ہوں دینے شمر سقینہ دے دورا چاہت پاتے چہدہ اے تلیاں پٹی دینے چہدہ اے تلیاں پٹی دینے دور لہ گئے نرات وحب مومنین اظرات تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے بہت ہی اتفاق